اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تارک میر آپ کی حدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں کے حوالے سے ملاد کی پروگرامز کے حوالے سے جو ملک عزیز میں بھی کیا گیا پاکستان میں بھی دنیا بھر میں پروگرام ابھی تک ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے کیونکہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کا ذکر ہے وہ کبھی بھی مٹنے والا نہیں ہے اللہ کریم ہر لمع ورفان اللہ کا ذکر کی شان رب نے اس ذکر کو دعا فرمائی ہے تو یہ ہر لمع پہلے سے زیادہ مزید جو ہے وہ بلند ہوتا ہے ناظرین ملاد شریف کے جو جلوس نکالے گے مختلف مقامات پر ملک عزیز میں اور دیگر مقامات پر اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء دیکھنے کو ملی ایک تو وہ طبقہ ہے جنہوں نے ہر حال میں اتراز کرنا ہے جنہوں کا جن کو بنیادی طور پر نہ جلوسوں سے علیہ وآلہ وسلم کے ملاد پاک سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو وہ بجھا دیں ایسا یہ چراغ جو ہے بجھنے والا نہیں ہے اب ناظرین ان لوگوں کا تو کوئی حل نہیں ہے چونکہ انہوں نے ہر اتبار سے انہوں نے لازمان جو ہے وہ اتراز ہی کرنا ہے ایون کہ اگر وہ حضرت علامہ رضا ساقب مصطفی صاحب کے جو انتہائی منظم اور خوبصورت جلوس ہم نے سڑکوں پر دیکھا جنہوں نے روڈ میں چلنے والوں کے لئے لگے اتمام کیا سائٹ پہ وہ چلے یا بیرہ شریف کا ہم جلوس دیکھتے ہیں یا دعوت اشرامی کا ہم جلوس دیکھتے ہیں یا ایسی طرح منازل قرآن کی جو ملاد کانفرنس ہم دیکھتے ہیں یہ وہ تمام کی تمام پروگرامز جو بڑے بڑے میں نے ذکر کیا اس کے علاوہ بے شمار ہوتے ہیں کشمیر کی بات کریں تو حضرت کشمیر میں اس کے دعالی لکومت مظفر آباد میں شیرت کمیٹی کے جاتے انتہائی منظم جلوس ہوتا ہے ان تمام کے تمام جلوسوں میں ناظرین حد تلوسہ کوشش کی جاتی ہے کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے جو کے خلاف شرع ہو جس میں کوئی بھی ایسی بات ہو جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کے حوالے سے جو بات ٹھیک نہ ہو تو یقیناً ہر اعتبار سے ان کا احتمام کیا جاتا ہے اتراز کرنے والوں نے تو ان پر بھی اتراز کیا وہ کرتے رہیں گے ان کا کام ہے لیکن ایک دوسرا طبقہ بھی ہم نے دیکھا ہمارے وہ علماء کرام ہمارے وہ عزرات جنہوں نے اس حوالے سے کچھ خلصیات کے اظہار کیا جس طرح ایک تحریر ہم نے دیکھی جو علامہ راغب نعیمی صاحب دامت برکات مولالیہ کے حوالے سے کسی نے شیئر کی وہ کیسا تک اس میں صداقت ہے ان کی اپنی تحریر ہے یہ کسی کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے بہرحال ہم نے وہ تحریر ہم نے وہاں پر وہ دیکھی اب اس کے اندر میں جس چیز کا انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے تو ہر یہ ذکر کیا میں جا رہا تھا لیکن وہ جانے نہیں دیا گیا اس میں ایک عرض یہ کروں کہ ہم دیکھئے یہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان میں رہنے والی ہر شہر کے لوگ جانتے ہیں جہاں پر رش ہوتا ہے جہاں پر سڑکوں میں کراؤڈ ہوتا ہے وہاں پر نارمل روٹین میں کئی گھنٹے ہم لوگ انتظار کرتے ہیں ہماری گاڑیوں کے پٹرول بھی جلتے ہیں ہمیں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے اور کبھی کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ کیوں مجھے یہاں پر انتظار مجھے کرنا پڑا کیونکہ مجبور ہوتا ہے حالانکہ وہاں کوئی آگے نہ کوئی اسلامی جلوس ہوتا ہے نہ غیر اسلامی جلوس ہوتا ہے صرف نارمل روٹین ہوتی ہے ہر روز لوگ کئی گھنٹوں کا سفر بھی بعض وقت گھنٹوں میں کرنا پڑ جاتا ہے یہ روٹین ہے نارمل آر جگہ کی اس پر کوئی اتراز نہیں کرتا یہاں پر لوگوں نے اتراز کیا یہ اتراز تھوڑا سب بے محل سا ہے باقی یہ ایک بات اور بھی ارز کرتا چلوں کہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے جلوسوں کے اندر ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے اندر غیر شریح حرکات و سکنات کی ان حرکات و سکنات کو کسی بھی اعتبار سے اے لسنت والجماعت جسٹیفائی نہیں کرتی ہم نہیں وہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کسی بھی مقام پر اگر غیر شریح معاملات کیے گئے جلوس کے اندر جس طرح کے سابقہ جوہاں وہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اس سے پہلے ملتان میں ایک کسی خاتون کو بٹھا دیا گیا اور یہ ظاہر کیا کہ یہ ہور ہے نعوذ باللہ منزال کے اس قسم کی گستا ہی کی گئی کسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض جگہ پر اس دفعہ بھی لوگوں نے دول کی تھا پر نجوانوں نے رکس کیے یہ رکس بھی کسی بھی اعتبار سے اسلام کے اندر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاد النبی ہے وہ اس انداز میں ہم لوگ جو ہے وہ منائیں اسی طرح میں نے مختلف جگہوں پر ایک صاحب کو میں نے دیکھا انہوں نے کانو کے اندر جو ہے وہ مندرین ڈالی ہوتی ناک کے اندر نتری ڈالی ہوتی اور اس کے ساتھ تھا جناب وہ حضرت جو ہے وہ ڈانس کر رہے تھے اور ما شاء اللہ کسی خانکہ کے وہ سجادہ نشین لگ رہے تھے اسی طرح ہم نے ایک اور سجادہ نشین صاحب کو دیکھا وہ بھی ایسی پلٹی پلٹی حرکتیں کر رہے تھے تو ناظرین اے کرام یہ تمام کے تمام ٹھونکے لگانا یہ سارا کچھ کرنا یا کسی بھی اعتبار سے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کر کے کرنا یہ نہ صرف منع ہے بلکہ یہ مزید بڑا گناہ ہے اس لیے کہ کوئی بندہ اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ یقینا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا مذاکڑ آتا ہے اور میرے کریم اکر صلی اللہ علیہ وسلم سے منصود اس حضیم و شان جو مجلس ہے جو محفل ہے جو جلوس ہے اس کا بھی وہ مذاکڑ آتا ہے پھر چیتر ناظرین ہماری یہاں جو معفل کی جاتی ہیں جن کے اندر کسی بھی معفل کے اندر جہاں پر غیر شریع معاملات کی جاتے ہیں یا ایسے اشار پڑے جاتے ہیں جو کسی بھی ایک بار سے شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہیں ہم ان کی بھی برپور مضمت کرتے ہیں اور اسی طرح میں نے یہ بھی دیکھا ایک جگہ پر ایک رکشہ دیکھا میں نے لوگوں نے رکشے کے اوپر جنیاں لگائی ہوئی ہیں رکشے کے اوپر جو ہے وہ چادریں ڈالی ہوئی ہیں اور رکشے والے سب سے پوچھا گئے یہ کیا ماجرہ تو اس نے کہا جی بس یہ حضور دادر صاحب اور حضور غصے پاک کا یہ کرم ہے لوگ آتے ہیں میرے پاس رکشے میں بیٹھتے ہیں میں ان کو یہ دعا کرتا ہوں تو اللہ کریم جو ہے وہ کرم کر دیتا ہے اور یہ لوگ محبت میں اس کے اوپر چادریں ڈال دیتے ہیں تو انہیں الگ گا اس صاحب نے الگ ایک مزار بنا کے رکھا ہوا اپنے رکشے کا اس طرح کی جتنا بھی شوبدہ واضی ہیں ناظرین اعلی سنت والجماعت کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ خود اپنے معاملات کے ذمہ دار ہیں وہ لوگ خود اپنے عمال کے ذمہ دار ہیں وہ خود وہ لوگ اپنے عقائد کے ذمہ دار ہیں کوئی بھی ایسی بات جلوس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں جہاں پر شریعت کی حدود کو توڑا گیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں ہمارا تعلق نہیں ہے میں یہ بھی یہ ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے بدکسمتی سے اب شروع تعلی یہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی مسجد کا جلوس ہو چاہے وہ کسی بھی علاقے کا جلوس ہو وہاں پر امام صاحب بالکل ایک جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ غیر فعال شخصیت کی طرح وہ ہوتے ہیں وہاں پر ایم اے کرام کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو احساس کریں کہ آپ لوگ ایک علاقے کے اگر امام ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے یہ سارے کے سارے نظام کو ٹھیک طریقے سے چلانا اور لوگوں گائیڈ کرنا یہ نہ دیکھیں کہ یہ بندہ یا مسجد کی کمیٹی کے صدر صاحب ہیں تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں تو آپ بس ان کی ہامیں حاملہیں نہیں قرآن ہمیں جو بتاتا ہے حدیث پاک میں بتاتی ہے کہ ہم حق بات جو ہے وہ کریں اور پھر یہ بھی عرض کروں گا کہ ہر شہر میں جہاں پر بھی الحمدللہ پورے پاکستان میں ہمارے جید علماء کرام موجود ہیں سنت والجماعت کی بشمار تنظیمیں موجود ہیں یہ بدکسمتی تنظیموں کے اندر بھی ہے کہ بشمار ایسے لوگ وہاں مسلط ہیں جن کا تعلق نہ دین سے ہے نہ دین اسلام سے ہے نہ دین کو وہ سمجھتے ہیں بس وہ اپنے ہی انا کی خاطر سب کچھ یہ کرتے ہیں اور کہ ہی پیسے والے لوگ ہیں وہ اپنے پیسہ حلال کرنے کے لیے یہ پیسے کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے کہ ہمارا پیسہ غلط طریقے سے ہے بڑی بڑی معافل کے نکات کرتے ہیں ہمارے پیشہ بار جو ناتخان ہیں یہ پیشہ بار جو علماء ہیں وہ لوگ ایسی معافل میں جا کر یہ سارے کے سارے معاملات کرتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ علماء کرام سے آپ جہاں پر بھی ہیں جس مقام پر بھی ہیں آپ اپنے ذمہ داری کا احساس کریں اور کوئی بھی جلوس اگر نکلتا ہے تو وہ لازمی وہ جلوس علماء کرام کی اور مشایخ ازام کی نگرانی میں ہونا چاہیے ان مشایخ کی نگرانی میں نہیں جو ٹھونکے لگانے والے ہیں ان مشایخ کی نگرانی میں جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح معنومِ علم بردار ہے اگر ہمارا یہ پیغام ٹھیک لگے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا اس پر عمل کرنے میں یہ کوشش کریں اللہ تبارک وطار ہمارے حال پہنے میں کرم فرمائے وما علیہ الا الولاغ المبین